دوستو زیبہ بختیار شو بیس کی دنیا میں اپنی ایپٹنگ سے کہیں زیادہ اپنی چار یا پانچ شادیوں کے حوالے سے معروف رہیں ان کی وہ دو یا تین شادیاں جو فلم انڈسٹری سے باہر ہوئیں ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن زیبہ بختیار کی جاوید جعفری اور ادنان سمی خان سے شادی ایک حیران کن سٹوری ہے وہ اس طرح کہ زیبہ بختیار نے جاوید جعفری سے شادی کے نکاح نامے اور گواہان کی موجودگی کے باوجود چند ہفتوں بعد ہی شادی سے انکار کر دیا تھا لیکن جاوید جعفری جب میڈیا کے سامنے نکاح نامہ لے آئے تو زیبہ بختیار شادی کو تو مان گئی لیکن یہ کہا کہ مجھ پر کالا جادو کر کے ایسا کیا گیا اب اس کہانی میں ادنان سمی خان کی انٹری ہوئی اور زیبہ بختیار نے پاکستان میں ادنان سمی خان سے بھی سیکرٹ میریج کر لی یعنی جاوید جعفری سے طلاق لیے بغیر نکاح پر نکاح کر لیا یہ ایسی بات ہے جو مسلم سماج میں کسی طور بھی قابل قبول نہیں ادنان سمی خان سے شادی کے وقت زیبہ بختیار اور جاوید جعفری کا کیس ممبئی کی ایک عدالت میں چل رہا تھا آج کی یاترہ میں ہم جاوید جعفری اور زیبہ بختیار کی شادی کی حقیقت جاوید جعفری ان کی والدہ زیبہ بختیار اور زیبہ بختیار کے نکاح کے وقت وکیل کے بیانات کی روشنی میں بتائیں گے جاوید جعفری اور زیبہ بختیار کے نکاح نامے کی تصویر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ادنان سمی خان سے زیبہ بختیار کی سیکرٹ میریج پاکستان کے کس فارن منسٹر کے گھر پر ہوئی تھی ہمارے ساتھ رہیے گا شمہ دہلی کسی دور میں والی وڈ کی اندرونی کہانیاں بڑی تفصیل کے ساتھ سامنے لایا کرتا تھا زیبہ بختیار اور جاوید جعفری کی سیکرٹ میریج کے حوالے سے بھی شمہ دہلی نے ایک سٹوری جنوری 1994 میں شائع کی تھی شمہ دہلی کے مطابق جاوید جعفری اور زیبہ بختیار کا تعلق ایک فضائی سفر کے دوران پروان چڑھا دونوں نے کسی فلم میں تو ساتھ کام نہیں کیا لیکن دونوں میں بہت یارانہ دکھتا تھا سو تین جون 1992 کو زیبہ بختیار نے معروف انڈین ایکٹر اور ڈانسر جاوید جعفری سے چند گواہوں کی موجودگی میں خاموشی سے شادی کر لی زیبہ بختیار نے اس شادی کو ہر طرح سے سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی یہاں تک کہ جاوید جعفری کو بھی خاموش رہنے پر مجبور کیا گیا یوں جاوید جعفری کم و بیش ایک سال تک خاموش رہے لیکن جب ادھر ادھر سے شادی کی خبریں اڑنے لگی تو شمہ دہلی نے ممبئی میں موجود زیبہ بختیار سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایسی تمام خبروں کو محض افواہ اور گھناؤنی سازش قرار دیا جب زیبہ بختیار میڈیا کے سامنے شادی سے مسلسل انکار کرتی رہی تو جاوید جعفری نے کھل کر اس شادی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی اس کے بعد زیبہ بختیار نے جاوید جعفری کی فیملی پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس پر کالا جادو کر دیا تھا اب کالے جادو کے زیر اثر کیا ہوا اسے کچھ معلوم نہیں یعنی زیبہ بختیار نے صاف صاف نہ صحیح لیکن قبول کر لیا کہ جاوید جعفری سے اس کی شادی ہو گئی تھی میڈیا میں جاری اسی جنگ کے دوران جاوید جعفری نے اپنی اور زیبہ بختیار کی شادی کا نکاح نامہ بھی پریس کو جاری کر دیا لیکن جیسے ہی ممبئی میں جاوید جعفری نے پریس کو نکاح نامے کی کاپی دی ادھر پاکستان میں انیس نومبر انیس سو تیرانوے کو زیبہ بختیار نے ادنان سمی خان سے سیکرٹ میریج کر کے جاوید جعفری سے اپنی شادی کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اس کے باوجود جاوید جعفری فیملی کا یہ دعویٰ تھا کہ زیبہ بختیار نے جاوید جعفری سے طلاق لیے بغیر ادنان سمی خان سے شادی کی تھی اس سلسلے میں شمہ دہلی نے سب سے پہلے جاوید جعفری کی والدہ سگرہ جعفری سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہاں مجھے زیبہ کی پاکستان میں شادی کی خبر مل چکی ہے لیکن جاوید نے ابھی تک زیبہ کو طلاق نہیں دی ہے زیبہ نے طلاق لیے بغیر کیسے شادی کر لی زیبہ ابھی تک میری بہو ہے میرے لاکھوں روپے کے زیور اس کے پاس ہیں خدا جانے اس نے اپنے نئے شوہر کو میرے بیٹے سے ہوئی شادی کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ نہیں میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہنے کے لیے تیار ہوں ان جون 1992 کو یہیں گرین فیلڈ ہمارے گھر میں جاوید اور زیبہ کی شادی ہوئی تھی مگر چند ماہ بعد ہی زیبہ نے آنکھیں پھیر لی اور شادی سے انکار کرنے لگی اور جب اس کا بھانڈا پھوٹا تو اس نے کہا کہ ہم نے اس پر کالا جادو کر دیا تھا ارے کالا جادو کرنا ہوتا تو میں جاوید کے باپ جگدیب پر کرتی جنہوں نے اس عمر میں شادی کر لی ہے جاوید جعفری سے شمہ دہلی نے بات کی تو انہوں نے کہا شادی ہمارے گھر پر ہوئی تھی سہاگ رات ہم نے ہوتل ہالیڈین میں منائی پھر زیبہ ہمارے گھر آ کر رہنے لگی ہفتہ بھر رہ کر اپنے فلیٹ پر اور اس کے بعد پاکستان چلی گئی لیکن پاکستان سے واپس آتے ہی اس نے آنکھیں پھیر لی اکڑی اکڑی رہنے لگی میاں بیوی کے رشتے کو چھوڑ دیا اس دوران میں دبائی گیا اور انیس اکتوبر نائنٹی ٹو کو واپس آیا تو زیبہ بختیار کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا کچھ دنوں بعد عدنان سمی خان بھی زیبہ کے فلیٹ پر آ کر رہنے لگے میرے لیے یہ بہت تکلیف دیتا کہ میری بیوی میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں لیکن ایک غیر مرد اس کے ساتھ رہ رہا ہے اس وقت تک اس کی عدنان سمی خان سے شادی نہیں ہوئی تھی میں نے احتجاج کیا تو زیبہ نے پہلے اخبارات میں شادی سے انکار کیا پھر کالے جادو کے الزامات لگائے زیبہ بختیار نے شادی کی تصاویر اور ویڈیو اپنے قبضے میں رکھ کر شادی کے ہر ثبوت کو مٹانے کی کوشش کی شمہ دہلی کے مطابق جعوید جعفری اور زیبہ بختیار کی شادی میں جعوید جعفری کے والد اشتیاق جعفری، چکدیب، والدہ سغرا جعفری، بھائی نوید جعفری، نکاح خان مولانا محمد علی، جعوید جعفری کے دوست رشید رزوی اور دہلی سے سینئر پولیس انسپیکٹر مختار احسن انساری نے شرکت کی تھی جب یہ معاملہ اخبارات میں گنجنے لگا تو انہی مختار احسن انساری نے خط لکھ کر شمہ دہلی کو اس شادی میں اپنی شرکت کے بارے میں بتایا تھا مختار انساری نے کہا کہ گونڈی کے علاقے کے مشہور عالم مولانا محمد علی نے فکہ جعفریہ کے طریقہ کے مطابق نکاح پڑھایا تھا کیونکہ جعوید جعفری کا تعلق شیعہ خاندان سے ہے نکاح کے موقع پر خود زیبہ بختیار نے مجھے اپنا ولی مقرر کیا تھا ولی ہونے کے ناتے میں نے نکاح کے وقت زیبہ سے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا لیکن کچھ عرصہ بعد زیبہ بختیار نے کالے جادو کے زیرے اثر نکاح ہونے کا الزام لگایا جس کا مجھے بہت دکھ ہوا زیبہ بختیار نے نکاح سے انکار کر کے مسلم پرسنل لا اور مذہب کا مذاق اڑایا ہے اس کہانی میں زبردست موڑ زیبہ بختیار کی ادنان سمی خان سے سیکریٹ میریج کی وجہ سے آیا زیبہ بختیار اور ادنان سمی خان کی یہ شادی پاکستان کی سابق فارن منسٹر ہنہ ربانی خر کے والد ملک نور ربانی خر نے اپنے گھر سنامہ مظفرگڑ میں کرائی تھی جس میں زیبہ بختیار کے والد یہیہ بختیار اور ادنان سمی خان کے والد ارشد سمی خان کے علاوہ چند قریبی عزیزوں نے شرکت کی تھی اینہ ربانی خر اور زیبہ بختیار آپس میں خالہ ذات کزنز ہیں کمال یہ ہے کہ زیبہ بختیار نے ادنان سمی خان سے بھی چار سال بعد طلاق لے لی تھی دوستو یہ تھی ہماری آج کی یاترہ اگر آپ کو ہماری یہ یاترہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا